بادشاہ تو قافر تھا جنمی تھا اس کو قرامت سے کیا وہ تو یہی نعوذ باللہ کی رہا تھا کہ یہ بہت بڑا جادو ہے یہ جادوگر ہے اب اس بادشاہ کے دربار میں بہت سارے جادوگر ہوا کرتے تھے اب ایک بادشاہ کے پاس جو جادوگر تھا اس کا نام جے پال تھا اب جے پال بڑا خطرناک جادوگر بادشاہ نے ایک ایک جادوگروں کو بھیجا اب خاجہ صاحب نے کیا کیا اپنے جو مریدین تھے کموں بیش چالیس ان مریدوں کو اپنے پاس رکھا خاجہ صاحب نے اپنا عصہ مبارک لیا اور اس سے پڑا گول دائرہ کر دیا اس زمین پر گول دائرہ کر دیا نشان لگا دیا کہے دیا کہ اس دائرے کے اندر رہنا مریدوں کیا کہا اس دائرے کے اندر رہنا کیوں کیونکہ یہ جادوگر تمہیں نقصان پہنچا دیں گے اس دائرے سے باہر گئے نقصان میں آ جاؤ گے اس دائرے میں رہو گے تو امن میں رہو گے خاجہ صاحب بھی اس دائرے میں تھے ایک جادوگر آیا اس نے اپنی شعبازیاں دکھائی اور خاجہ صاحب نے اپنی کرامت سے اس کو بھی ہرا دیا اور دوسرا آیا اس نے بھی اپنی شعبازیاں دکھائی اسے بھی ہرا دیا اور آخر میں سب سے پاورفل جادوگر آیا جمال وہ تو ہوا میں اڑنا شروع ہو گیا ہوا میں اڑا اب خاجہ صاحب این نالینج پہنتے تھے جس کو ہم چپل کہتے ہیں وہ چپل ہماری جسی چپل نہیں وہ لکڑے کی چپل ہوتی تھی اس کے اوپر ایک ٹوٹی لگی بھی ہوتی تھی اس کو انگوٹے سے پکڑ کے چلتے تھے جو بندہ چلو ٹک 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 کی آوازیں آتی ہیں اب داتا صاحب وہ پہنتے تھے کہ خاجہ صاحب نے اس چپل کو اتارا حکوم دیا کہ اللہ کے حکوم سے تو اڑ اور اس جادوگر کے سر پہ مارنا شروع کر اللہ اکبر وہ آپ کے نالین ہوا میں اڑنے لگے اس جیپال کے سر پر ڈبلے کی طرح بشتا رہا اور وہ جیپال آہستے آہستے نیچے اترا اور خاجہ صاحب کے قدم پر آ کر اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ قلمہ پڑھ کے اس نے اسلام کو قبول کیا اور کہا کہ آپ ہی حق ہے ہم سب باطل ہیں کہا گیا جتنے بھی جادوگر تھے اس مجمع میں جتنے لوگ بھی تھے جتنے بھی کفار تھے جس کی تعداد بتائی گئی بعض کتابوں میں ملتا ہے نوے لاکھ تھے بعض میں ملتا ہے پچھانوے لاکھ تھے بعض میں ملتا ہے نینانوے لاکھ تھے سب نے اسی وقت ایک اجتماع میں کلمہ طیبہ پڑھ کے اسلام کو قبول کرنی ہے